اچھا علی بھئی یہ بتائیں یہ جو گیارمی بارمی کا کھانا پکایا جاتا ہے اس پہ تو بڑی گرمہ گرمی ہوگی تھی بلکہ اس پہ تو انہوں نے مولانا کوکم نرانی اکاروی صاحب نسی پہ کہا تھا میرے خواہد سے انہوں نے کہا جو علال کے ہیں نا وہ اس کو علال کہتے ہیں جو علال کے نہیں ہیں وہ اس کو علال نہیں کہتے اس پہ اتنی گرمہ گرمی ہوگی دیکھیں جی اس بول ٹی وی کے پروگرام میں دو جملے انتہائی علماء کی لیلہ میں فکری ہیں ایک جو اہردیس سالم تھے کیا نام ہے ان کا خلیل خلیل رمان جویس صاحب نے جو بریلویوں کے بارے میں کہا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بریلوی لٹا کے پوچھتے ہیں یہ بالکل غلط جملہ بولا ہے بریلوی پوچھتے ہیں نہیں اگر کچھ جوہلائے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے کہ ایک مقبہ فکر کو آپ کیٹاگوریکلی اس طریقے سکھیں قبر اسے مانگنا غلط ہے قبر کو پوچھتا ہے یا سجدہ کرنا چاند جوہلائے کرتے ہیں ان کے علماء یا ان کی کتابیں تو اس کو آن نہیں کرتی ہیں دعوت اسلامی والے مجارٹی ہیں بتائیں گے کون سے قبر کو سجدہ کرتے ہیں جا کے یہ جملہ اور دوسرے جو کوکم نورانی صاحب جن کے لیے بڑا مشہور ہے جی میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں بڑے میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں پتہ چل گئے کتنے میٹے ہیں اتنی گندی بات کی ہے کہ کوکم نورانی کی اپنی اولاد یا اس کی بیوی یہ سنے تو وہ اس کو گھر میں نہ داخل ہونے دے اور اس وقت بے شرم ہے وہ ڈاکٹر آمر لیاقت یزید میں اس کو حسین تو کہتے ہیں مولا حسین کا نام بھی اس کے ساتھ لینا چاہوں گا کہ اس نے جو ہے نا اس کو ٹوکا بھی نہیں ہے یا اس نے کہا جی اے غلی صاحب ہاں میرے کہنے میں معافی مانگ دینا بہی دا کوکم نورانی سے کوئی نہیں معافی مانگوائی بیسیکلی مسئلہ یہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک ڈائنمکس کیا ہے دونوں نے چھوڑھ لیں چھوڑی ہیں انتہائی یعنی آپ سمجھیں کہ غلی زبان استعمال کی ہے دونوں کو اللہ سے دی توبہ کرنی چاہیے پبلک سے بھی معافی مانگنی چاہیے خلیل صاحب نے تو پھر بھی تھوڑی بہت ڈھکے چھوڑے الفاظ میں کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں کوکم نورانی نے نہیں مانگی تو یہ حلالی رامی میں کوکم نورانی صاحب کو کہوں گا کہ مجھے بتائیں حلالی وہ ہیں جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں ہشت بہشت علالی وہ ہیں جو کشف الماجوب جس میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زیاد ابن عرصہ کی بیوی کے ساتھ لکھا ہے ساڑھے چار لاکھ لوگ یوٹیوب پہ صرف ایک چینل پہ وہ میرا قلیب خادم رزوی کو چیلنج آپ لکھیں میں نے وہ دکھایا ہے یہ لوگ علالی ہیں جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں ہم تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ سورہ القلم میں آیا ہے نا بعد ازالی کا زنیم یہ سناتے ہیں نا کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اس کی اصل میں خطا ہوگی وہ آرامی ہوگا تو آرامی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخانہ کتابیں چھاپی ہوئی ہیں تو یہ ان کی ڈاکٹرائن میں ہم ان کو ساری دکھاتے ہیں یہ ان کو کیوں نہیں آرامی کہتے ہیں ان کتابیں چھاپنے والوں کو کتابیں لکھنے والوں کو اپنے گار کی خبر لینا تو دوگلی پولیسین انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے اور مفتیہ میں جانا ہاں نائمی صاحب جال حق کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکاری کے ساتھ تشبیح دی ہے نور و بشر والے مسئلے کے اندر ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں چلو جی پرانی کتابیں تو میں حوالے دے کیونکہ کشف الماجوب ہشت بہشت میں نے اس کے حوالے ویڈیو میں کیمرے میں دکھائیں آپ لکھیں علامہ خادم محسین رزوی کو اوپن چیلنج میرا وہ کلپ کھل جائے گا سارے گالی نکار رہے ہیں جواب کوئی نہیں دے رہے اور آپ کہہیں جو کتابیں تبدیل ہوگی ہیں اچھا جی پھر میں تو اڑا مجددہ جنہیں تو اندس ہے کتابیں تبدیل جئے چھا آپ نے یہ بند کرو نا ساروں نائنہ نو اگر تبدیل ہوگی ہے یہ مفتیہ میں جانا نائمی صاحب تو ابھی فوت ہوئے ہیں چالیس پچاس سال پہلے یہ گجرا شہر یہاں سے تقریبا پچاس منٹ کی مسابق یہ کتاب بھی تبدیل ہوگی ہے یہ دکھائیں جی اس کی میں ان کو گستاگی دکھاتا ہوں اللہ علیہ و رامی کی بات کی ہے نا کوکم رانی صاحب نے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی گستاگی کرتے ہیں بادہ دالی کا زنیم یہ آیت ان کے پر فٹ کریں جالاک قادری پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے جی میں کارنی مڑھائی نورو بشر کی بیعث ہے مسئلہ بشریت پہ اترازات یہ سب میں نے انڈرلائن کی ہے صفحہ نمبر آگے پیچھے ضرور ہو سکتا ہے آپ کی پبلیکیشن میں لیکن یہ جو صفحہ میں نے آیات انڈرلائن کی ہیں یہ جو میں انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں نورو بشر کی بیعث والے اس کے اندر میں مفتی عبادہ نیمی صاحب کی صراحت نبی علیہ السلام کی شان میں گستاگی پھر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیوں نہیں آپ لوگ ارامی کہتے ہیں اپنی ڈاکٹرائن میں ان بزرگ بابوں کو ارامی کیوں نہیں کہتے ہیں باقی صاحب کو آپ کہتے ہیں اچھا لو سنیں جو کہ جی یہ آپ لوگ آیت پیش کرتے ہیں نبی علیہ السلام بشر تھے ظاہر ہے بشر تو سارے ہی ماتے ہیں ہماری طرح بشر نہیں یہ بھی بعض وقت اہل حدیث سے بھی غلوب ہو جاتا ہے شان میں ہماری طرح نہیں ہے اس کا جواب دیتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو آیتا ہے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اور اللہ کی طرف سے خود بغالت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے اللہ کہتا ہے دیکھیں اے مبوم ہم تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ بشر ہیں آپ خود ہی کہہ دیجئے ہم تو کہیں گے ہم تو آپ کی شانیں بلاند کریں گے دیکھیں ہم آپ کو بشر نہیں کہنے کے یعنی مراد یہ کہ گستاگی ہے یہ تو آپ خود ہی اپنی زمان سے کہہ دیجئے ایک یہ انہوں نے جواب دیا اور پھر دوسرا لکھتے ہیں نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جن سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا ہے اے کفار تم مر سے گھبراو نہیں میں تمہاری جن سے ہوں یعنی بشر ہوں شکاری جانوروں کسی آواز نکال کر شکار کرتا ہے کہتے ہیں جیسے شکار جو ہے نا شکاری وہ جانور تتر بٹیر کی آواز نکال کر شکاری شکار کرتا نا تتر کا اور بٹیر کا اس طرح نبی صلی اللہ نے چونکہ کافروں کا شکار کرنا تھا تو آپ نے آواز ان جیسی نکالی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اس میں علی بھائی بس ہے اس سے دیکھیں نہیں نہیں اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کروانا مقصود ہے اگر دیوبندی بھی کفار ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے دیکھیں اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کم مز کم دو دفعہ سورة الفرقان کے اندر سورة بنی شریل کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو تمہارے لیے کتنی کتنی بوری مثالیں بیان کرتے ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور اب راہ راست نہیں پاسکتے یہ سورہ بنیسرائیل کی آیت بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنیسرائیل 48 فرقان 9 انظر کیفہ دربو لکل امثال اے معبوب بلا دیکھو تو سہی یہ تمہارے لئے کیسی کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں فضلو پس گمراہ ہوئے فلا یستطیعون سبیدہ یہ اب ہدایت نہیں پاسکتے ڈبی علیہ السلام کے لئے یہ مثال کیوں بیان کی مفتی آمجار خان ایمین ہے قرآن میں سورة البقرہ میں آیا کہ صحابہ کہتے تھے رائینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت کریں یہودی اس کو بگاڑتے تھے رائینا اے ہمارے چرواہے صحابہ کی کہا نیت تھی چرواہا کہنے کی تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ اے صحابہ تم لا تقولو رائینا تم بھی نہ کہو رائینا بلکہ کہو کولو انذرنا اے نبی ہم پر نظر کرم فرمائے یا ہمارا انتظار فرمائے جس الفاظ میں گستاغی ہو صحابہ کی نیت بھی نہ ہو اللہ کہتا ہے کہ وہ بیان نہ کرو اور ان کے مفتی صاحب جو احمد سعید کازمی صاحب ہے نا وہ جو آج سکینڈل میں ان کا بیٹا پکڑا گیا تھا سید احمد سعید کازمی انہوں نے کتاب لکھی الحق المبین گستہانہ بارات پہ انہوں نے لکھا ہے کہ گستاکیوں کی تعویل کرنا بھی گستاکی ہے کہتے ہیں گستاکی کی تعویل ہی نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مثال بیان کی ہے مفتی آمد نعیمی نے شکاری والی کیا آپ تو شکاری تھے قرآن میں تو یہ آئے نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو گیرنا ہے قرآن تو بالکل اس کی اُلٹ بات کرتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْقُبِينَ اے نبی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزہ میں کیوں گے تو نبی علیہ وسلم نے کوئی سیٹھییں مار کے کافروں کو بری طرف اٹریکٹ کرنا ہے آپ تو صرف دائی بن کے آئے ہیں سراجم منیرہ بن کے آئے ہیں مبشر و نظیر بن کے آئے ہیں آپ کا کام سیٹھییں مار کے لوگوں کو گیرنا ہے یہ نہیں نعوذ باللہ تو یہ اس نے نبی علیہ وسلم کو شکاری کے ساتھ منصوب کیا یہ یہی جب حفظ الایمان میں عبارت آئی تھی اس میں تو حمزہ بن علیہ وسلم نے کفر کا فتوہ لکایا تھا شلیطانوی پہ جب اس نے کہا تھا کہ نبی علیہ وسلم کو بھی چھٹی ایس تھی جس طرح کہ ایک جانور پاغل اور اس طرح کے لوگوں کو بھی چھٹی ایس ہوتی ہے کہ ان کو پتا چال جاتا ہے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے انہوں نے پاغل اور جانوروں کے ساتھ تشبیح کیوں دی ہے نبی علیہ وسلم کی یہاں پہ شکاری کے ساتھ کیا نبی علیہ وسلم شکاری بن کے ہیں قرآن میں کہیں آئے کہ اے نبی تم شکار کرنے والا بنا کے بھی جا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا آپ تو ایسے ایسے آفتاب ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں آپ کا کام صرف دعوت دین ہے آپ لوگوں گیرنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں صرف دعوت دین ہے اِنَّا حَدَعِيْنَا اُسَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَ وَا اِمَّا قَفُورَ جس کی مرضی وہ قبول کرے جس کی مرضی نہ قبول کرے تو میں کوکب نورانی صاحب میرے نبی پاک آپ بار بار کہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے کوکب نورانی صاحب ان کو کیوں نہیں آپ ارامی کہتے ہیں اپنے بزرگوں کو جنہوں نے یہی یہ گستاکیاں کی ہیں یہ الالی ہیں ان کو ارامی کہے تو یہ زندہ سلامت نہیں جا سکتے میں نہیں کہہ رہا میرا تو ودوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ الالی رامی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے الالدہ ایج بھی رامدہ نکل سکتا ہے رامدہ ایج بھی لالدہ نکل سکتا ہے امبیاء کے بیٹے الالکہ ہی ہوتے تھے کافر تھے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا الالکہ تھا لیکن کافر ہے قرآن میں الالدہ رامنا پڑھو اے دیکھو اور یہ دکھائیں جی میں نے یہ پوس مارٹم جو کی ہے ان بزرگوں کے سارا بریلوی دو بندی ساروں کے بزرگوں کی بارتیں اندہ دن پیروی کا انجام اس پہ میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بھی ہے لاکھوں لوگوں تک کلپس پہنچ چکے ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ بارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ساری گستہ کیا بزرگوں کی نکل کی ہیں مفتیام یہاں نائمی صاحب کی بھی اشوالی تھانوی صاحب کی بھی آمزہ بریلوی صاحب کی بھی قاسم ننوتوی صاحب کی بھی یار میں ان کو صاحب بھی کہتا ہوں اور ساروں ناموں میں دیکھیں مولانا صاحب لکھتا ہے اور کہ میں کنی عزت کرا خود تے شتانی لشکر کہنے جناب اے اسامولر مین جناب نے لکھے ہے جو ہے وہ شتانی لشکر اس کو کہا ہے کہ وابیہ شتانیہ فرقہ دکھایا ہے اور المعنط المعنط میں خلیدہ سانبوری صاحب بریلویوں کہتا ہے یہ شتانی لشکر ہے جو ہم پہ املاور ہو گیا اسیدھے شتانی اسیدھے مولانا صاحب کہا کے بکھا رہے اور کی نیزت کریے